جب کرشنے کی بات کی جاتی ہے تو ان کے بارے میں کئی غلط فہمیاں سامنے آتی ہیں جب ہم کرشنے کہتے ہیں تو زیادہ تر لوگ بس مکھن، لڑکیوں اور بانسوری کے بارے میں سوچتے ہیں ہاں لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مکھن میں ان کی رچی صرف چھے یا آٹھ سال کی عمرت تک ہی تھی اور لڑکیوں کا ساتھ صرف سولہ کی عمرت تک تھا سولہ کی عمر میں جب ان کے گروہ ساندی پانی نے یہ سمجھایا کہ ان کے جیون کا ادیش یہ کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے ورندہ ون چھوڑ دیا اور کبھی واپس نہیں گئے کبھی واپس نہیں گئے نہ تو اپنے رشتے داروں سے ملنے نہ ہی وہاں کے لڑکے لڑکیوں سے ملنے وہیں اس کا انتھ ہو گیا سولہ کی عمر میں وہ چلے گئے جب وہ جا رہے تھے آج جب ہم کرشن کہتے ہیں تو ہم رادے کرشن کہتے ہیں رادے کرشن سے پہلے آتی کیونکہ ان کا پریم ان کی قریبی ان کی پریم لیلا نے اس اپ مہدویب کی پوری سنسکرتی کی کلپنا میں اس طرح جگہ پائی ہے کہ ہم کرشن رادے نہیں کہتے ہیں ہم رادے کرشن کہتے ہیں لیکن سولہ کی عمر میں انہوں نے رادے کو آخری بار دیکھا اور پھر کبھی نہیں دیکھا اور سولہ کی عمر میں جب وہ جا رہے تھے وہ بولے میں یہ باسوری تمہارے لیے بجاتا ہوں اب میں جا رہا ہوں اور واپس نہیں آؤں گا تو تمہیں ایک بھینٹ کے روپ میں کیونکہ تم سے اتنا پریم ہے میں یہ باسوری تمہیں دیتا ہوں اور اب کبھی باسوری نہیں بجاؤں گا اور انہوں نے نہیں بجائی اس کے بعد رادہ نے باسوری بجائی انہوں نے سولہ کی عمر کے بعد کبھی نہیں بجائی سولہ سے اکیس کی عمر تک وہ برہمچاری کی طرح جیئے انہوں نے سنیاس لے لیا برہمچاری کی طرح جیئے زبردست سادھنا کی اس کے بعد ان کا پورا جیون سمرپت تھا راجنیتک پرکریہ اور آدھیاتمک پرکریہ کا ملن کروانے کے لیے اس کا انت تباہی کے ساتھ ہوا لیکن انہوں نے ہر سمبھف کام کیا ان چیزوں کی کبھی بات نہیں کی جاتی اتری بھارت کے میدانوں میں انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ آشرم بنوائے کیونکہ وہ آدھیاتمک پرکریہ کو الگ چیز نہیں بنانا چاہتے تھے وہ آدھیاتمک پرکریہ کو جیون کا حصہ بنانا چاہتے تھے جیسے ہم جیتے ہیں جیسے ہم برش کرتے ہیں ویسے ہی دھیان کریں وہ آدھیاتمک پرکریہ کو ایک الگ دتو کی طرح نہیں بلکہ جیون کی مکھے دھارہ ملانا چاہتے تھے ویشیش روپ سے دیشوں کے شاسکوں کے جیون میں ان سبھی دیشوں کے جو اس سمیں مل کر بھارت بناتے تھے ان کا مشن تھا اس سمیں کی راجنیتک پرکریہ کو آدھیاتمک بنانا موسیقی